اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب رہتالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیالی ایک سوائے چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو بابر نے آج اپنی ویڈیو میں اپنے ولاغ میں تھوڑا سکیو این اے ٹائپ کا سیشن کیا اور لوگوں کو کچھ سوال تھے اس کے موو ہونے سے ریلیٹڈ جو اسلامباد میں وہ شفٹ ہوا ہے وہاں اس کی رہائش سے ریلیٹڈ لوگوں کے کچھ سوالات تھے جس کے جوابات بابر نے کل بتایا تھا کہ میں دوں گا اور آج پھر بابر نے اس سے ریلیٹڈ جوابات دیئے جن میں کہ گھر کا رینٹ تھا ایڈوانس تھا گھر ڈھون کے کس نے دیا اور گھر جو ہے وہ کوسر کے گھر سے کتنا قریب یا کتنا دور ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئیں ہاں ایک چیز میں ڈنڈی ماری بابر نے کہا کہ کوسر کا گھر جو ہے وہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے نہیں کافی دور نہیں یہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جس بلوگ میں یہ رہ رہے ہیں جن فلیٹس میں یہ رہ رہے ہیں یہی آگے چل کر جب مڑ رہے ہیں ایل شیپ میں تو آگے اینڈ پہ سمجھو اینڈ سے تھوڑا سے پہلے کوسر کا گھر ہے یہ سمجھیں کہ جہاں بابر کا گھر ہے سٹارٹنگ میں اسی طرح جب آپ یہی جو ہے اپارٹمنٹس آگے چلتے ہیں اور آپ لیفٹ ہینڈ کی طرف مڑتے ہیں تو وہاں سٹارٹ میں جو ہے وہ کوسر کا گھر ہے اب بہت قریب ہیں ان دونوں کے گھر اور ہے جناب وہ نہیں بتانا چاہتے ہوں گے اس لیے انہوں نے نہیں بتائی جو بات ان کو جیسے صحیح لگ رہی تھی انہوں نے بتا دی جو نہیں بتانی تھی انہوں نے نہیں بتائی ان کی اپنی مرضی ہے جتنی ڈیٹیل ان کا دل کرے گا دیں گے جتنی نہیں کرے گا نہیں دیں گے اچھا کچھ اور باتیں بھی بلیں ان سے پہلے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہے کہ بابر جو ہے وہ اپنے ایریا کے ایک جو ہے وہ ڈاگ کو کھانا دیتے ہیں ڈیلی لیکن وہ کھانا ہڈیوں یا روٹی جس شکل میں وہ دے رہے ہیں اس کو وہ لے جا کر ڈالتے ہیں ایک شاپر کے اوپر اور انہی کی ویڈیو میں شام کے وقت جب یہ واک کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ تو وہ شاپر مجھے ان کے گھر کے باہر روڈ پر دکھائی دیا پڑا ہوا تو وی ایسے تو ان کا ایریا بہت زیادہ صاف ہے وہاں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے لیکن یہاں میں ایک سجیشن دوں گی بابر کو کہ آپ ایسا کریں کہ مٹی کا ایک برطن لیائیں اور اس برطن کو جو ہے اپنے گھر سے دور تھوڑا سا دور جو ہے کوئی ایک جگہ اس ڈاگ کے لیے فکس کر دیں ایک یا دو برطن ہونے چاہیے ایک میں پانی بھی ہونا چاہیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ایک میں پانی ہونا چاہیے اور ایک میں جو ہے وہ آپ کھانا رک ہیں اس کے لیے یہ جو شاپ پر آپ رکھتے ہیں شاپنگ بیک پر آپ اس کے لیے ہڈیاں اور گوشت وغیرہ کہہ رہی ہوں ہڈیاں اور وہ کیا روٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ شاپ پر پھر ہوا میں اڑتے ہیں یہاں وہاں گند مچاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا کریں دوسرا جو ہے آپ کا بیٹا میر ماشاء اللہ اس کو نظر نہیں لگے وہ آپ کے بلوگ کی رونک ہے بس یہ چیزیں کہ اس کے جوتوں کا خیال کریں وہ یا تو جوتیں پہنتا ہی نہیں ہیں یا پھر وہ باہر کے جوتیں س کیا آپ کا چھوٹا سا بیبی ہے اور وہ جو ہے بستر پر اسی بستر پر فرش پر چٹائی کے اوپر ہوتا ہے تو جرسیم بہت زیادہ جرسیم کا ڈار ہوتا ہے بچے بیمار رہتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کا بھی اس طرح بہت زیادہ ڈار ہوتا ہے مٹی سے ڈائریکٹ وہ آتے جاتے ہیں باہر گھاس ہے مٹی ہے اس کے علاوہ جناب وہاں کتے بھی گھوم رہے ہیں اور باقی بکریاں گائے بیسے بھی گھوم رہی ہوتی ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے اس چیز ویسے بابر بھائی اپنے بچوں کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں میں ان کے ولاغ میں ایک چیز نوٹس کر رہی تھی کہ وہ کہہ رکھے کہ چلو چلو اب کھڑکیاں وغیرہ بند کرتے ہیں مچھر آتے ہیں تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ہاں یہ بندہ اپنے بچوں کی کیر کرتا ہوں میرے ساتھ گھر میں کوئی بیٹھ کے ولاغ دیکھ رہے تھے تو ان سے بھی میں اس وقت کہا کہ دیکھیں یہ چیز مجھے اس بندے کی اچھی لگتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ولاغ کے اپنی لائف میں جو اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں اور بچوں کی خاطر ہی یہ اتنا دور دوسرے سٹی میں آگیا اچھا اس کے علاوے ایک اور چیز بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے سمیرہ اور بابر کے ولاغ میں کہ سیم گھر ہے اور دونوں کا ولاغنگ چینل ہے اور دونوں کی ولاغنگ بہت ڈیفرنٹ آ رہی ہے یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ دونوں کے ولاغ الگ الگ ہیں ایک کا ولاغ دیکھو تو دوسرے کا سیم نہیں آپ بور نہیں ہوتے اسی ایک لائ اچھی کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور اپنے ولاغنگ کو بھی بہت اچھے سے لے کر چل رہا ہے کافی چیزوں میں بابر جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کر چلنے کی کو شکر رہا ہے خیر جناب بابر نے بتایا کہ وہ یہ گھر کافی عرصہ پہلے سے لینا چاہ رہا تھا اور اس نے ساجد بھائی کو بتا دیا تھا یہ گھر ساجد بھائی نے اس کے لیے جھونڈا ہے اور بات وقت بھی ساری ساجد بھائی نے کی ہے تو وہ ساجد بھائی کا بہت شکر گزار تھ لیکن اس نے کہا کہ اس سے زیادہ شکریہ میں ستارہ کا ادا کرتا ہوں کیونکہ ستارہ نے جہاں وہ مجھے کنونس کیا یہاں گھر لینے پر اور ستارہ بہت عرصے سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تم یہاں شفٹ ہو جاؤ ساتھ ہی بابا نے بھی کہا کہ ستارہ نے مجھے بتایا کہ پیپلز کو کیسے انگیج کیا جاتا ہے آرڈینس کو سوری پیپلز کہہ رہی ہوں آرڈینس کو کیسے انگیج کیا جاتا ہے تو یہ بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں بھی لگی اور یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ ستارہ جہاں وہ کنونس کر رہی تھی بابر کو اسلام آج شفٹ ہونے کے لیے خیر اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اس میں ہم بات کروں گی پہلے ایک پوائنٹ اور ذہن میں آیا ہے کہ بابر نے بتایا کہ اس کی کراچی سے اسلام آج جتنی شفٹنگ ہوئی ہے جو ان کا سفر گزرا ہے قوم بھی وہ گیا اس کی جہاں وہ ٹکر سے یہاں وہاں کیا اور اپنے گاڑی تو اس نے سفر کیا خیر گاڑی تو اس کی خراب پڑی ہے بھی لیکن اس نے کہا کہ تقریباً پانچ لاکھ روپے کے قریب قریب میرے لگے ہیں اور میرے اکاؤنٹ میں اس وقت بیس پچیز آر سے زیادہ نہیں ہے تو بابر صاحب آپ نے ہجرت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت میں برکت ہوتی ہے جب ایک جگہ آپ کے حالات بہتر نہ ہو آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں تو ہجرت کر لینی چاہیے اور آپ دونوں ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اپنے رشتے کو بہت اچھے سے لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں ہی آپ کے اوپر ضرور ہوگی کیونکہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ تو جو آپ پانچ لاکھ کی بات کر رہے ہیں ایسے کئی پانچ لاکھ آپ مہینے میں کمالیں گے جتنے آپ کے ویوز آ رہے ہیں اگر اسی طرح رہے تو ایوری دس لاکھ روپے تو کم سے کم آپ اپنے چل رہے ہیں میں نے کم سے کم منیموم جو ہے وہ انکم کی بات کی ہے کہ اتنا تو آپ منتلی کمالیں گے اور آپ کی بیوی کا چینل بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے زیادہ نہیں تو جو ہے وہ چار پانچ لاکھ وہ بھی ارن کر لیں گی تو یہ پانچ لاکھ روپے آپ کو ایک دن مزاق لگ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر بھی جلد دے دے گا انشاءاللہ جس جس کا اپنا گھر نہیں ہے اور جو جو جہاں اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہے اور جس جس کا گھر اچھی جگہ میں شفت کرنے کا بھی دیل ہے اللہ تعالیٰ ہم ہمارے سمیت سب کو اپنے اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے گھر دے اپنے گھروں کی اپنے بچوں کے خوشیاں بھی نصیب کریں آمین فم آمین آگے بڑھتے ہیں جناب کومنٹ ریڈ کروں گی یہاں میں سمرین خان کا نوشین سیس آج یہ نوشین سیس کی ویڈیو کے نیچے تھا نوشین سیس آج بی بی کی ویڈیو دیکھ ستارہ پر میرا بلائنڈ ٹرسٹ اور دل ٹوٹ گیا مجھے بدترین تکلیف ہوئی ہے بی بی نے کلیر بولا کافی پہلے ہی میں نے ساجد کو گھر کا بولا اس نے ڈھونڈ کر دیا اور اس کے لیے ستارہ نے گائیڈ کیا ستارہ بہتر جانتی ہے پبلک کو انگیج کرنا مطلب واقعی بی بی کے سوال سے دھیان ہٹانے کے لیے کوسر ٹاپک آیا ڈی ڈی بھی یہیں شفٹ ہوگا یہ دیکھ مطلب سب واقعی ایک ہیں اور ہم بے وقوف اس کے ستارہ کی آرڈینس جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہوئی ہے اس بات کو جان کر کیونکہ بہت ساری آرڈینس ایسی تھی میں نے پچھل دنوں کہا تھا کہ کچھ آرڈینس ایسی ہے جو بی بی کے اسلام آرڈ شفٹ ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے لیکن زیادہ تر آرڈینس ایسی تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ اکبر فیملی میں سے کوئی بھی ستارہ کے قریب بلکہ ستارہ کے کسی ریلیٹیف کو اس کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے دوستو کیونکہ ستارہ نے ابھی تین دن پہلے ایک بات کی اور اس نے کہا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا اپنے ماں باب کے علاوہ کوئی آپ کا سگا نہیں ہوتا اور یہاں تو آرڈینس اس کی ماں کو بھی اس کا سگا نہیں مانتی تو باقی رشنوں کو تو ستارہ خود بھی سگا نہیں مانتی ستارہ نے خود کہا جس کے ساتھ جتنا کر لو آپ کا سگا کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ جو انسان ہوتا ہے یہ ایک ایسا جو ہے ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو اکیلے نہیں نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے اور ستارہ کا جیسا لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل میں جہاں آپ نیبرز میں یہاں وہاں دوستیاں اتنی زیادہ نہیں پال سکتے ہیں آپ کو اپنا ولوگ دیکھنا ہوتا ہے آپ کی دو دو فیملیاں اور ستارہ کا جو کچر پچر قسم کا اللہ معاف کریں اللہ معاف کریں بڑی بات سے تو اب خاندان ہے جو آئے دن کوئی نہ کوئی ڈوز اس کو دیتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی عذیت کوئی نہ کوئی آزمائش اس کے لیے بنائی بھی ہوتی ہے تو اس سارے سیچوئیشن میں ستارہ اپنے لیے باہر دوستیں نہیں ڈھونسکتی یہ کومنٹس جو آیا تھا سمرین خان کا اس کے نیچے کافی سارے کومنٹس سے اس میں یہاں تک بھی لوگوں نے لکھا تھا کہ ستارہ نے اسلام آباد جا کر جو دوستیں بنائیں جو رشتے بنائیں انہوں نے ستارہ کے ساتھ کیا کیا اب اس کے باوجود بھی کیا ستارہ جا ہے وہ بابر کو نہ بلاتی اپنے پاس کیوں نہ بلاتی اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بابر جا ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ شروع سے ستارہ کے ساتھ سنسیر ہے اور اس کی کبھی بھی کوئی وائس پبلک نہیں ہوئی دیکھیں جہاں تک وائس کی بات ہے تو ڈیڈی جا ہے وہ بابر جا ہے وہ خود کو ہر کانٹروورسی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہاں یہ الگ چیز ہے کہ جب سلمہ ستارہ کے کانٹروورسی آئی تھی مارکیٹ میں تو بہت سارے لوگ بابر سے تب بھی ڈسارٹ ہوئے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت ڈسارٹ ہوئے تھے یہ ابھی نہیں پسند کرتے بابر کا بھی ماں ہونا کیونکہ بابر اس وقت بہت ڈپلومیٹ تھا اور بہت ڈپلومیٹسی سے جواب دیتا تھا کہ میں نہیں جانتا بھئی یہ سچے ہیں یا وہ سچے ہیں بھئی میں تو کہتا ہوں سب ٹھیک ہو جا بھئی میں نہیں جانتا تو میں نہیں مانتا مطلب اس نے ستارہ کا ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت یہ کافی سارے لوگوں کو بات اچھی نہیں لگی تھی اپنی طرف سے بابر نے یہ کوشش کی تھی کہ بھئی میں نہ تین میں رہوں نہ تیرہ میں رہوں کل کو کون سی بہن کا سروار سامنے آئے اور لوگ مجھے کہیں تم تو فلان کا سائیڈ لے رہے تھا اور فلان جو ہے وہ صحیح نکلی ہے تو بابر اس در سے اس کانٹروورسی میں نہیں پڑھ رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی بابر آپ نے نوٹس کیا کہ وہ دلبر والی کانٹروورسی میں بھی بچنے کی ہی کوشش کر رہا تھا تو دیکھو ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے مجھے کہیں نہ کہیں بابر کی یہ نیچر لگی ہے بابر کی یہ نیچر لگی ہے کہ وہ کانٹروورسی سے بچنے کی کوشش کرتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب نینو پہ بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں بابر بھی بول پڑتا ہے لیکن جب ستارہ پر سٹارٹ میں بات آتی تھی ہیٹرز بات کرتے تھے تب بھی بابر کہیں نہ کہیں ساتھ دینے آ جاتا تھا مطلب وہ خود کو روکتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بولتا ہی نہیں ہے کسی چیز میں وہ خود کو خود روک رہتا ہے کہ میں نے اس کانٹروورسی میں نہیں پڑنا ورنہ سلمہ باجی نے تو آپ کو یاد ہے کہ بات ساری بات کرنی وائس جہاں ایک گروپ بنا کر اپنے پورے خاندان کی وائسز لیگ کروانے کا ٹھیکہ لیا تھا اور اس کے لئے اس نے پورے خاندان کو منپلیٹ کیا تھا اور بابر جہاں اس کی ایک وائس لیگ بھی ہوئی تھی لیکن اس وائسز ستارہ کی شخصیت کو اس کے کردار کو کسی قسم کا کوئی نقصان تب بھی نہیں پہنچا تھا ایسی کوئی بات اس نے تب بھی نہیں کی تھی اور آپ زندگی میں جہاں کسی نے کسی پر تو ٹرسٹ کریں گے اب آپ ایک ایسے سیٹی میں رہتے ہیں جہاں آپ کا اپنا کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو زندگی میں کسی نے کسی کی ضرورت رہتی ہے اور آپ دیکھو ستارہ ہے ستارہ کے پاس سوٹن ہے اس کی لیکن اس کی سوٹن کا اپنا ہی موڈ ہے ہم لوگ کل بھی اس کا ویلوگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے ساجد بھائی کے جس میں کارتے تالہ لگا کر چلی گئی تو میرے ساتھ میری فیملی میں سے کوئی ویلوگ دیکھ رہے تھے بیٹھ کر تو انہوں نے کہا کہ عجیب بیوی ہے اس کا شہر جہاں وہ ایک بات کو تین تین چار چار بار بولتا ہے اور یہ جواب ہی نہیں دیتی تو میرے مو سے نکلا کہ یہی شہر جہاں وہ ستارہ کی بات جہاں ستارہ سے اس طرح باتیں نہیں پوچھتا بار بات جیسے وہ کوئسر کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئسر کو کتنی ویلیو دے رہا ہے کتنا ٹائم دے رہا ہے اور کوئسر اس کو دیکھ کر کبھی تو جہاں وہ سمائلنگ ایمپریجن دیتی ہے اور کبھی کوئسر بلکل ہی سپاٹ چہرے سے اور کبھی مو بنا کر جواب دیتی ہے آپ سب نے کل دیکھا ہوگا وہ بار بار پوچھ رہا تھا ناشتہ بنا ہے ناشتے میں کیا ہے ناشتہ بنے گا اور وہ بندی جواب دینا ہی نہیں چاہ رہی تھی مطلب وہ اس کے لئے ناشتہ بنانا ہی نہیں چاہ رہی تھی تو بی بی شادی کی ہے تو کھانا تو بنانا پڑے گا ناشتے تو بنا کر دینے پڑیں گے دیکھو جب دوسری بیویں آتی ہیں یہ حیرت کی بات ہے وہ حق مانگتی ہوں کہتی ہمیں پہلی جتنا حق چاہیے اگر پہلی کے گھر کا پچاس ہزار خرچہ ہے تو مجھے بھی چاہیے اگر ایک لاکھ خرچ ہے تو مجھے بھی چاہیے اگر پانچ لاکھ خرچ ہے تو مجھے بھی اتنا ہی چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پہلی کے پاس ابھی بچے ہیں میرے پاس بچہ نہیں اور اگر میرے پاس بچہ آ بھی گیا تو پہلی کے پاس ابھی تین چار بچے ہیں وہ کہتی ہیں نا جی نا ففٹی ففٹی ہوگا میری بلا سے وہ جتنا لگاتی ہے جتنا خرچ کرتی آپ اپنی سیلری آپ اپنے انکم جائے وہ ففٹی ففٹی کریں گے تو جب انکم اور سیلری ففٹی ففٹی ہوگی تو پھر کیوں نہ پہلے والے سارے کام بھی ففٹی ففٹی ہونے چاہیے ویسے اگر یہ پہلی والی بیوی ہیں جو ہیں نا یہ اپنے شہروں کی دوسری بیویوں کے اوپر پھر اپنی شادی شدہ زندگی کے پندرہ سال چودہ سال بارہ سال آٹھ سال تین سال دو سال جتنے بھی ہیں ان کا جتنا بوجھ ہے جتنا کام ہے نا وہ اتنے سال کے لیے اس پر ڈائنے اور کہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے تم آ رہی ہو تو اب اتنے سال تم بھی وہی خدمتیں کرو گی اس گھر میں ویسے ہی رہو گی جیسے میں رہتی تھی سبوٹ کے ناشتے بنانے رات تک کھانے بنانے گھر کی صفائیاں کرنی ہیں سسرال والوں کی خدمتیں کرنی آو بھگت کرنی مہمان کی رسپیکٹ کرنی اور شوہر کے کپڑے دھونے اس طرح کرنے وہ سب تم کرو گی اتنے ہی سال جتنے سال میں نے کیا پھر ہم دونے ایکول ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ کام باٹ کر کریں گے یعنی کہ اب میری اتنے سال چھٹی ہونے والی ہے خیر یہ تو میں سوچ رہی تھی اب سب تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں نا نہیں کر سکتے لیکن اگر کریں تو میرے خیال سے دوسری والیاں تو خود ہی بھاگ جائیں گی خیر تو جناب ستارہ کے پاس جو ہے وہ آپشن نہیں تھا اور پورے خاندان میں اسے بابر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا دیکھیں آہ اگر ہم دیکھا دیکھیں اس چیز کو جیسے کہ آپ لوگ میں آوڈینس کی بات کرتی ہوں آپ میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ساجد بھائی کو بھی ستارہ کے ساتھ پسند نہیں کرتے سنسیر نہیں سمجھتے بہت سے لوگ اس کی ماں کو سنسیر نہیں سمجھتے اور سوطن کے حساب کتاب سے تو ویسے ہی وہ نالا ہیں اور دیورانیاں جتھانیاں بھابیاں آپ نے سب دیکھ لیے کل بھی ان کی جتھانی کا تم نے لگا ہوا تھا کہ جو ہے کوسر اور ستارہ کی صلاح ہوئی یا نہیں ہوئی ساتھ وہ اپنی بیٹی کو اتنا سیریس ایشو بتا رہی ہے کہ وہ بیمار اللہ تعالی ان کی بیٹی کو صحت دے شفاہ دے شفاہ کاملہ آتا فرمایا اللہ رب العزت کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا دکھنا دکھائے سب کی اولادوں کو اللہ صحت زندگی دے بہت بہت گھناؤنی پیڑا ہوتی ہے یہ اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے اور دکھوں اور پریشانیوں سے بچائے اللہ ان کی بچی کو جلدی جلدی ٹھیک کرے رب العالمین لیکن میں یہاں یہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انسٹرگرام پہ پوچھا جا رہا ہے ستارہ کاؤسر کی صلاح ہوئی ستارہ کاؤسر کی صلاح ہوئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سوال صرف ہیٹرز کرتے ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں اگر آپ ہیٹرز کو رپلائے کرتے ہیں انسٹرگرام پہ آپ کے ساتھ ہیٹرز جڑے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ ستارہ کے سگے ہی نہیں ہیں یہی سے پتا چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کلو مل جاتا ہے کہ آپ لوگ بیک سٹیج کس کے ساتھ ملے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اتنی اپنے گھر کے حالات میں اپنی بچی کی بیماری سے پریشان ہے وہ بچی اتنی کمزور نے ڈھالوا آپ کو بات نہیں کرنے دی رہی اپنے پاس کیمرہ نہیں پکڑنے دی رہی آپ اس کے اوپر کیمرہ پکڑ پکڑ کے بولے جا رہی ہیں بولے جا رہی ہیں لیکن چلو ٹھیک آپ نے اس کی صحت سے میں آگاہ کرنا تھا آپ نہ بتاتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی گھر میں جب سب کچھ اتنا خود ہی اتنا سیدھی اس چل رہا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں تھی فضول قسم کا تھمنل لگانے کی اور فضول قسم کی کانٹروورسی کرنے کی اور ویوز کے لیے سب کرنے کی آپ بھی ویوز کے حساب سے چلتی ہیں خیر جناب تو ستارہ نے سب سگے سو تیلے اپنے پرائے دیورانیاں جٹھانیاں بہن بھائی بھابیاں سب دیکھ لی بھائی بھابی اتنے ان کے نیک ہوتے اتنے اچھے ہوتے تو کیا ان کی ماں کو یہ اس عمر میں تیسری شادی کرنی پڑتی لوگوں کے بھانے مانجنے پڑتے ایسا بھی نہیں نا اب اگر ستار میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے رشتے ایسے ہیں تو ستارہ کو بلکل رشتے داروں سے کٹ لینے لیکن اگر کوئی ایک آدھا رشتہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ لائل ہے کچھ نہ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ چاہے وہ کچھ انسانیہ تو اس کے اندر کچھ ہمدردی یا وہ کچھ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ بے ضرر ہے تو آپ کو اسی کے سہارے کی ضرورت کیونکہ ساجد بھائی بھی ایسے ہیں کہ بھی پچھتے دنوں جب ان کے معاملات خراب ہوئے تو ستارہ نے بتایا کہ ساجد بھی اٹھ کر چلا گیا ساجد بھی کوسر کے پاس چلا گیا اور کوسر نے بھی مو بنا لیا تو ستارہ دو تین دن پریشان تھی ایسی سیچویشن میں ستارہ کی ولوگنگ بلکل ٹھپ ہو جاتی ہے ستارہ جی رہی ہے ستارہ کہاں ہے کس حال میں ہے وہی آڈینس وہی آڈینس جس وقت برا منا رہی ہے پریشان ہو رہی ہے وہی آڈینس پر ستارہ کی صحت کے لئے ان ساری چیزوں کے لئے پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ ستارہ کا ولوگ نہیں آیا دو دن سے ستارہ کی کوئی خیر خبر نہیں ہے پریز ہمیں کوئی بتائے کومنٹ سیکشن جا کے رابیہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ربینہ تک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے ہمیں کوئی خبر دے دو ستارہ کی کیونکہ لوگ ستارہ کے ساتھ ایموشنلی اٹیشڈ ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں جائے وہ پھر نہیں رہ سکتے ستارہ کے ڈیلی کے ولوگ کے بغیر اور پوچھتے رہتے ہیں ستارہ کہاں گے اس کو کیا ہو گیا کیونکہ اس کی ہو رہی ہے کہ سب کے بیچے اگر ستارہ کا اپنا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے ستارہ نے خود ٹرسٹ کیا ہے بابر کے اوپر بابر کوئی دھوکہ دے کر نہیں گیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کل ڈیڈی گھوسے گا یہ ضرور ہے ستارہ نے اس کی دوسری شادی کے بعد اسے اپنے گھر میں گھوسنے نہیں دیا لیکن بابر کے گھر میں گھوس کر وہ ستارہ کے گھر پہنچنے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن کافی دور ان کے گھر اور میبی میبی ستارہ جائے وہ خود ہی ڈسٹنس رکھے اور اس سارا کچھ ٹھیک ہو ہاں یہ لگتا ہے مجھے کہ ڈیڈی جو ہے وہ ضرور پہنچے گا بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر جائے وہ یہاں پہنچا ہوا ہے لیکن وہ گھر جو ہے سمیرہ کا ہے یہاں پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر سمیرہ نے یہاں تھرڑی سی تھرڑی سی مردانگی نہیں اور تانگی دکھائی اور کہا کہ میرے گھر میں میری بہن کے سوتن کے انٹری نہیں ہو سکتی تو کیا ہی بات ہے کیا ہی مزہ ہے جناب اور پھر تو فاطمہ کی انٹری ہونی چاہیے کبھی کبھی فاطمہ کو اپنی بچیوں کو لے کر جانا چاہیے تو بہت اچھا لگے گا دوسرے لوگ نے یہ بھی کہا تھا کہ بابر کی ولوگنگ جو ہے وہ ستارہ کی ولوگنگ کو کاٹے گی بابر آیا ہی اس لیے اب لوگ بابر کے بچوں میں انٹرس لے رہے ہیں بابر اس لیے آیا کہ ستارہ کی ولوگنگ کو کاٹے گا اور ویوز گریں گے نہیں ستارہ کے لیے وقار کے ٹائم اور فاطمہ کی شادی کے ٹائم بھی یہ چیز تھی کہ بھئی ویوز آئیں گے اور ویوز گر گئے ستارہ کے لیکن یہ وقتی اٹیشمنٹ ہوتی یہ اتنی نہیں ہوتی ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے جیسے کہ آج بھی بابر نے بھی کہا اور میں بھی یہ کہوں کہ ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے لیکن اگر ستارہ نے خود بلایا ہے تو کوئی تو بات ایسی ہوگی کوئی تو ریزل ایسا ہوگا کوئی تو مجبوری کوئی تو ضرورت ستارہ کی ایسی ہوگی کہ ستارہ نے بابر کو خود بلایا اور بابر نے بات پبلیکلی آ کر بولی اگر اس میں ذرہ سا بھی جھوٹ ہوگا تو ستارہ ضرور اپنے بلوگ میں آ کر بتائے گی کہ نہیں میں نے یہاں کسی گنویٹیشن نہیں دیا اس سیٹی میں ٹھیک ہے اور رہی بات آڈینس کو انگیج کرنے والی چیز کے اوپر تو اس سے ریلیٹڈ بابر کا مقصد یہ تھا کیونکہ بابر نے واضح طور پر یہ بولا بھی کہ ستارہ نے مجھے کہا کہ اپنی بلوگنگ میں تبدیلی لاؤ اپنی لائف میں کوئی چینج لے کر آؤ جیسے کہ ہم ستارہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اپنی لائف میں چینج لاؤ نکلو کراچی سے اور چھوڑو ان لوگوں کو اپنی لائف میں چینج لاؤ تو ہمیں ویسے بھی پتا تھا کہ پیچھے پیچھے ان سب لوگوں نے جانا ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایسے سپورٹرز ہیں آپ لوگ بجاتے نہیں ہیں ڈی ڈی کی بابر کی آپ اس فیملی کی بجاتے زیادہ نہیں ہیں تو ہمیں پتا تھا یار ستارہ نے ان سب کو نہیں چھوڑنا ہے اور ڈی ڈی کو چھوڑ دیا نا چھوڑ دیا بھی تک تو چھوڑا ہوئے تو یہ کافی ہے اور بابر کو بھی چھوڑوا د واپکر ہم ستارہ کو کتنا سالہ کری apostle کوέλی کرنے کی بات جوہ کوئی اس طریقے سے بنائے کہ آپ کی آرڈی ٹھیک ایم گز رہے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ موے آپ کے دیلی لاؤ گے اپنا سٹی چینج کرو گے اپنا لائف سٹائل بدلو گے تو لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے حالات ایسے تھے اور جن کو ہم نے ویو دیا اور آج اس ویو کے بلبوتے پر یہ لوگ اپنے لائف سٹائل کو کتنا بہتر کر سکیں تو یہ اچھا امپریشن ڈلتا ہے آرڈینز انگیج بھی رہے گی آپ کے ساتھ آپ کے بلوگنگ مزید بہتر ہوگی تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک تھی اور کہیں نہ کہیں اب دیکھو ستارہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بابر مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے میرا شوہر بہت جہاں مطلبی ہے میرا شوہر جہاں وہ دوسری بیوی کو یاشیاں کروارا ہے میرے پیسے پر اور میری چھوڑ چھوڑی بات پر مجھے پریشرائز کرتا ہے سٹی چھوڑ کے جانے کی بات کرتا ہے میں بلکل لکی نہیں ہوں تم آجاؤ تم آجاؤ ایسا تو نہیں ہوتا نا ایسے تو نہیں ہوتا جب ہم ستارہ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ستارہ سے بیوکوفی کی توقع تو نہیں چاہتے ہیں تو میں بھی ستارہ نے اس کو کہو کہ تمہاری ولوگنگ بھی اچھی چلے گی اور میں بھی یہاں اکیلا فیل نہیں کروں گی پٹمینز کیس میں دونوں کا ہی فائدہ ہے یہ بات کی ہوگی ستارہ نے اور بابر کو بات اچھی لگے گی بابر کے بچے بیمار بابر نے بھی ستارہ سے ڈسکس کیا ہوگا میں بہت پریشان ہوں گھر کا محول ایسا ویسا ویسا اس بیچاری کے پاس پھر کیا ہی رہ گیا ہوگا بولنے کے لئے اس نے کہا ہوگا اچھا تم بھی موو کر جاؤ اور آ جاؤ یہاں اسلامباد آ جاؤ کافی کچھ چینج ہو جائے گا گھر کا محول بھی چینج ہو جائے گا لیف سٹائل بھی چینج ہو جائے گا انوائرمنٹ بھی چینج ہو جائے گا صحت بھی اچھی ہو جائے گی آہ لاؤگنگ بھی اچھی ہو جائے گی لوگ انگیج ہوں گے تمہارے ساتھ زیادہ جڑیں گے اور سب بہتر ہو جائے گا تو پھر لس پوائنٹس دکھانے پڑتے ہیں بات کرنے پڑتی ہے اور آپ کے اپنے جب تکلیف میں ہو تو اب بھی آپ کے موہ سے ایسی ہمدردیہ سوال نکلتے ہیں آہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دکھاؤ گا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رشتدار ہیں ایسا کہ بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں میری جوب ایسے 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 تو اکثر کہتے ہیں کہ سبر میں اپنے آفس میں تمہارے لیے کام کا پتا کرتا ہوں میں اپنے جاننے والے سے تمہارے لیے بات کرتا ہوں وہاں چیزیں بہتر ہیں تو آپ ایک دوسرے کے لیے کوشش کرتے ہیں اسی طرح ستارہ بھی ہے اس کو بھی ہمدردی ہوگی بابر سے اب ڈیڈی سے نہیں ہے اس نے ڈیڈی کو سائیڈ میں کر دیا فاطمہ کے کر کے تو وہ چیز بھی ٹھیک ہے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو کہ بلکل سب سے کاٹ لو اور ہماری وجہ سے جیو تو اپنے آپ کو تسلی دیں اور اس چیز سے جڑیں جڑے رہیں اور دیکھیں اس کو آگے کیا بنتا ہے اور کیا ستارہ کا یہ فیصلہ کہ وہ بابر کو اتنے قریب لے آئی اور بابر کو لاکر گھر دلوا دیا صحیح ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت یہ بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہے نا ہم تو ستارہ کو اسی طرح دیکھتے ہیں اب ستارہ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا اور چھوٹی موٹی سیجیشن دے ہی دیتے ہیں زیادہ نہیں دیتے اس کو اپنے کٹ پتلی نہیں بنایا ہوا اس کی دور ہم نہیں پکڑتے ہیں نہ دور بانتے ہوں اس کو تو آپ بھی اسی طرح دیکھیں جو ہے کیجئے بس زیادہ جہاں سیرسٹ کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس چیز میں جہاں وہ ستارہ کا کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو اور اگر کوئی نقصان ہوگا بھی تو میرے خیل سے ستارہ اس کی خود ذمہ دار ہوگی اس لیے کہ اس کو بہت سمجھا ہے میں تو کافی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آج کل میرے ولوگ آپ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ میں ستارہ کو تھوڑا سا سختی سے بھی بات کرتی ہوں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ہم تین سال سے اس بندی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو جو کچھ ہم نے سہا ہے وہ آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں نے بھی سب سن رکھا ہے جو جو ہم نے جھیل ہے تو اس کے باوجود بھی اگر ستارہ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر تھوڑا سا جو ہے سختی آپ بھی کرتے ہیں سختی ہم بھی کرتے ہیں تو سمرین سسٹر جو ہے وہ اس وقت غصے میں تھی اور وہ بھی سختی دکھا کر گئی تو ہمارا کام اس سمرین کو تھوڑا سا حسنہ دینا ہے کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں ہمیں کوئی ہیٹر پریشان کر رہا تھا تو آپ لوگ ہماری ڈھارس ہوتے ہیں ہماری طاقت ہوتے ہیں تو آپ کی طاقت اس وقت ہم ہیں خیر جناب ہم ہیں سچے پکے دوست اور سچے پکے دوستو ویڈیو ضرور لائک کرتے ہیں تو آپ نے میری یہ ویڈیو ضرور لائک کرنی ہے سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خال رکھنا ہے مجھے بھی یاد رکھنا ہے اللہ حافظ